اسلام علیکم دوستو تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں نے کافی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ آورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا اساسہ ہے میں جب بھی یہ لفظ سنتا ہوں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے اور بہت برا لگتا ہے یہ جو آورسیز پاکستانی ہیں ان میں سے مجورٹی لوگ اپنی خوشی سے نہیں بلکہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے پچھلے وزرع اعظم اور کرن وزیر اعظم ہمیشہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ ہے میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلکل بھی شرم نہیں آتی ہے یہ حکومتیں اور وزرع اعظم آورسیز پاکستانیوں کو اساسہ صرف اس لیے کہتی ہیں کیونکہ ان کے چہروں کے اوپر ڈالر، ریال اور پاؤنڈ نظر آتے ہیں جب یہ وزرع اعظم اور یہ حکومتیں یہ الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ آورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ ہے تو کیا آپ لوگوں کو بلکل بھی شرم نہیں آتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ملک میں مستقبل فراہم نہیں کر پائے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ لوگ باہر جا کر رہنے پر مجبور ہوئے ہیں اور آپ کو شرم اس وجہ سے بھی آنی چاہیے ہے کیونکہ آپ کے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے آورسیز پاکستانیوں میں سے جو لوگ یورپ نورتھ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو پھر بھی ادھر کافی زیادہ رائٹس ملتے ہیں پر کبھی آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے جو لوگ میڈل ایسٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں اور یہ آورسیز پاکستانی جو میڈل ایسٹ میں رہتے ہیں وہاں پر بہت مشکل حالات کو فیس کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے رشتہ دار پیچھے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت بھی کرتے ہیں کچھ شرم کرو اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے ان لوگوں کو اساسہ کہتے ہو اگر یہ تمام آورسیز پاکستانی باہر کے ملکوں میں رہ کر ان تمام آرڈز کے ساتھ لڑ کر اگر اتنی کامیابی اچیو کر سکتے ہیں تو سوچو اگر ان کو اپنے ملک میں مواقع ملتے تو یہ اپنے ملک کو کتنی ترقی دیتے اور شرم کرنے کی بجائے تم لوگ رٹ لگاتے ہو کہ یہ آورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ میں سے میجورٹی لوگ اپنی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے جاتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ان کی ماں کتنی مشکلوں سے اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا کرتی ہیں یہ بچے اپنی روتی ہوئی ماں کو اپنی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر بھی تم لوگ ان کو اساسہ کہتے ہو یہ لوگ اساسہ صرف اس لیے ہیں تاکہ تمہاری ڈوب تیوی معیشیت کو یہ سہارا دیں میں بھی جب یہ لفظ اساسہ سنتا ہوں تو مجھے وہ تیرہ سال پہلے کے منازز یاد آ جاتے ہیں جب میرے ماں باپ بھی روتے ہوئے مجھے ائرپورٹ پر چھوڑ کر آئے تھے صرف اس غر سے کہ کہیں اس ملک میں رہتے ہوئے میرا مستقبل بھی تاریخ نہ ہو اگر یہ سب سن کر بھی ان حکمرانوں کو تھوڑی سی بھی شرم نہ آئے تو کسی دن ائرپورٹ پر جا کر کھڑے ہو جانا اور وہاں پر جا کر دیکھنا کہ کتنی ماں اپنے بچوں کو چھوڑنے آتی ہیں اور رو رو کر الویدہ کرتی ہیں بس کرو اس اساسہ لفظ کا استعمال کرنا اور ان ماں کے آنسوں کی بیزتی کرنا اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ پاکستان میں ہمارا مستقبل کافی سیکیور ہوگا تو یہ لوگ کبھی بھی باہر کے ملکوں میں آ کر نہ رہتے بلکہ وہیں پر رہ کر اپنے ملک کی خدمت کرتے میں سلام پیش کرتا ہوں ان آور سیز پاکستانیوں کو جو پھر بھی اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں اور وہاں پر آئے دن ڈالر بھیجتے ہیں کبھی آپ نے کسی اور ملک کے وزرع اعظم یا حکومتوں کو اتنے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کبھی نہیں سناوگا کہ ہمارے لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہے ہیں وہ ہمارا بہت اساسہ ہیں اصل میں یہ بات شرم کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں مستقبل فراہم نہیں کر پائیں ہیں اور ان کو مجبوری سے باہر جانا پڑا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو کریکٹ کریں آپ اس کو فخر سمجھتے ہیں شرم کی بات ہے یہ اچھا تو اینڈ میں میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا تھا کہ میری یہ ویڈیو کسی بھی حکومت کے خلاف نہیں بلکہ ایک بہت ہی بے شرم مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات شاید چکتی ہوئی ہو بٹ میں نے آج یہ سچائی کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں آنے والے دنوں میں میں اس طرح کی ویڈیوز اور کافی ساری انفرمیٹیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا